اسلام علیکم ایڈوی ون hope you all are doing well تو آج کے دن کی شروعات اس بلنڈر کو دیکھنے سے ہوئی ازان اور میرب کو فریش کرنے کے بعد جب میں کچن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ اتنا سارا دودھ بوائل ہو کے گرہ پڑا تھا میری مدن لوگ کہیں دودھ رکھے گئی تھی بوائل ہونے کے لیے اور وہ کب بوائل ہو کے اتنا سارا گر گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا خیر جب میں کچن میں آئی میں نے آکا دودھ وغیرہ کو صاف کیا دوسری طرف جو ہے وہ ککر میں چڑھا دی تھی یخنی کیونکہ میری سیسٹر ان لوگ نے ناشتے میں یخنی ہی لینی تھی تو اس کے لیے فٹہ فٹ سے یخنی تیار ہونے کے لیے رکھی اور اس کے بعد جو چکن آیا ہوا تھا تو کھانے کے لیے لیدہ کیا اور اس کے باقی کے چکن کے جو ہے نا وہ پیکٹس بنا کے کر دیئے تھے فریز اسی طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں مطلب دو تین پیکٹس بنا لیتے ہیں چھوٹی سی ہماری فیملی ہے اس لیے ہمارے دو تین پیکٹس بن جاتے ہیں تو اس کے باجی خیر چکن کو رکھا فریز میں اور ساتھ ساتھ میں نے کھانے کی تیاری بھی شروع کر دی تھی کیونکہ مجھے یہی تھا کہ جو میری سیسٹر ان لوگ کی یخنی بنے گی تو پھر ہی میں بھی ساتھ میں کھانا کھاؤں گی اس لیے میں نے ناشتہ بنائے سے پہلے کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی پانی بوائل کیا اپنی سیسٹر ان لوگ کے لیے دلیہ گرم کیا یخنی بنا کے دی ازان کو ناشتہ دیا اور اس کے بعد میں بہت دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ہمارا فریزر بہت گندہ ہوا تھا میں نے کہا آج فریز بھی ساف کر لیتے ہیں تو فریز ساف کرنے کی نا ایک بڑی زبردست میں ٹپ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں گا اگر آپ نے فریز ساف کرنی ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے فریز کو کر دینا ہے بند بند کرنے کے بعد نا آپ نے نمک لے کرنا تو برف پہ ڈال دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ برف بڑی ایزی لی پکل جائے گا آپ کا فریزر بہت اچھے ساف ہو جائے گا اس کے بعد میں نے کچن کے برطن وگرہ واش کرنا شروع کیا اور یہ دیکھے چھٹکی بھی جا کر میں نے کچن سارا ساف کر دیا سالن کا میرا مسالہ بھن گیا تھا دودھ بوائل ہو چکا تھا پانی بھی کرم کر کر پر سیسٹر ان لوگ کو دے دیا تھا سب کو ناشتہ بھی دے دیا تھا برطن بھی واش ہو گئے تو اس کے بعد میں نے خود ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد جب میں فری ہوئی روم میں آئی تو بچوں کے جو کپڑے ہیں نا واش کیے ہوئے وہ ڈرائے ہو گئے تھے میں نے وہ کپڑے پرس کرنا شروع ساری تیار کرنا شروع کیے بیچ میں ہی نا میرب کو میں سلا کر حتیٰ کے بیٹھی تھی اور صرف یہ تین کپڑے میں نے تیار لگائے اور میرب اٹھ گئی خیال پھر میں نے میرب کو پکڑا دیا تھا ہڑی دیر اس کے زیادہ ابو کو انہوں نے اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئے اس کے بعد میں نے دوبارہ سے میرب کو سلایا اور روم کی صفائی شروع کر دی روم کی صفائی نا آج مجھے بیٹشیٹس کرا جھاڑ نہیں تھی کیونکہ ایک دو دن بعد بیٹشیٹ جھاڑ کے نا تو اچھے سے دوبارہ سیٹ کر کے بچھا دو نا تو روم نیٹ نگنے لگ جاتا ہے اور بیٹشیٹ بھی صاف ہو جاتی ہے تو بس میں نے یہاں پر بیٹشیٹ کرا ٹھیک کی اس کے بعد سارے روم کی ڈسٹنگ کی اور اس کے بعد ہیلپر آگئی تھی تو میں آگئے واپس سے کچن میں میں آئی تھی ہیلپر کو کھانا دینے کے لیے تو اتنے میں نے میری مدین لوگ کہتی کہ مجھے ہلدی والا دودھ پینا ہے ان کو ہلدی والا دودھ انہوں نے بنایا اس کے بعد جو ہے پھر میرے فادر ان لوگ کو چائے بنا کے دی جو ہیلپر ہے اس کو کھانا شانا دیا اور اس سب کے بعد کچن مجھے ایک دفعہ دوبارہ سے صاف کرنا پڑ گیا تھا تو خیر میں نے کچن کو دوبارہ سے صاف کیا بچوں کے فیڈ آف وغیرہ واش کر لیے تھے کچن کی شیلپس وغیرہ جو ہے میں نے ایک دفعہ دوبارہ سے اچھے سے صاف کر دی تھی فری ہو کہ میں نے بچوں کو سلایا نہلایا دھولایا اور اس کے بعد مجھے آج جانا تھا مارکٹ تو میں نے ازان کو ساتھ ہی لے آئی تھی کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر یہ گھر رہے گا تو میرب بھی نہیں ٹکے گی اور پھر میری جو سسٹر ہے وہ بھی بیمار ہے میں نے کہا سارے بچوں کو کیسے یہ سنبھال لیں گی تو ازان کو ساتھ لے جاتی ہوں آکے میں نے پہلے ایٹی ایم جانا تھا ایٹی ایم سے ہوئی اور ایٹی ایم سے ہو کر میں مارکٹ گئی ہی نہیں کیوں کیونکہ آج مارکٹ میں ایک ڈیتھ ہوگی اس کے وقت سے سارا بزار بند تھا تو مجھے وہیں سے واپس آنا پڑا اس کے بعد خیر میں گھر آئی تو میں نے دیکھا میری جو فریج آنا وہ برف پکلنے لگ گئی تھی تو میں نے فریج کی سفائی کرنا شروع کر دی ابھی گیس آنے میں پندرہ بیس منٹ پڑے تھے تو میں نے کہا کہ چلے پہلے سے ہی کام شروع کر دیتے ہیں فٹا فٹ سے میں نے چیزیں گیرا فریج سے نکالنا شروع کی اور اتنے مہینہ گیس بھی آگئی تھی تو میں نے کہا کہ چلے سب سے پہلے جو ہے میں گیس آگئی ہے تو میں سب سے پہلے دلیا رکھ دیتی ہوں میری سسٹر ان لوگ نے دلیا کھانا تھا میری سسٹر نے بھی دلیا کھانا تھا تو میں نے فٹا فٹ سے دلیا رکھ دیا جو کا دلیا بناتے ہیں ہم لوگ بخاتی سیمپل ہے بزار سے بنا بنایا دلیا لے لیتے ہیں اس کو ہلکا سا دیسی گھی میں بھون کے پانی ڈال کے پریشر لگا دو دوسری طرح جو ہے نا وہ مسالہ تک آلموسٹ بھون گیا تھا لیکن میں نے اس میں نا دوبارہ پانی ڈال کے تھوڑا سا بھوننے کے لیے رکھ دیا تاکہ اچھے سے بھون جائے اور ساتھ ساتھ میں نے فریزر کی برف جو ہے نا وہ کھاڑنا شروع کر دی تھی سمان مگرہ میں نے باہر نکال دیا تھا اچھا آپ یہ دیکھیں کچھ برف ہوتی ہے اس طرح کی ڈھیٹ جو نا نمک سے بھی نہیں ہوتا تھی تو اس کے لیے نا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے یہ چیزیں چوزیں نہیں مارتے رہنا فریزر خراب بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پرو نہیں ہیں نا تو پھر آپ فریزر خراب بھی کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا نیم گرم پانی لے کے نا تو آپ نے اس طرح سے برف پہ ڈال دینا ہے برف بھی کل جائے گی لیکن اگر آپ پہلی دوسری طرف فریزر ساف کر رہے ہیں تو آپ نے ایسے گرم پانی ڈرائریکٹ نہیں ڈالنا آپ نے بوتلیں لے کے گرم پانی کی بھر کے اندر رکھ دینا ہے وہ خود ہی برف بھی کل جائے گی اس لیے احتیاط سے کرنا ہے فریزر ساف کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا بڑا پرو بچوں کا کام ہوتا ہے خراب بھی ہو سکتا ہوتا ہے تو خیر بس یہاں پہ ساتھ ساتھ کھانے کی تیاری بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ میں فریزر بھی ساف کر رہی تھی ایک طرف دلیا پڑا تھا دوسرے طرف سالن پڑا تھا سالن کا میرا مسالہ بن گیا تھا اس گندر میں نے تھوڑے سے مٹر پڑے تھے فریزر میں وہ بھی ڈالو ڈالے اور اس کو پریشر لگا دیتا تھا کہ جلدی سے گل جائے ٹھیک ہے جی ہی ڈر تھا کہ فریج میں کولنگ بھی نہیں تھی پہلے ہی تنی اور اس کے بعد یہ باہر پڑا کہیں خراب نہ ہو جائے سب سے پہلے میں نے فریجر میں کی چیزیں جو ہے وہ نکال لی اس میں سے دودھ کا کام کیا چکن کا کام کیا لیسے ندر کا پیس تھوڑا سا پڑا تھا میں نے اس کا ڈبا چینج کیا تھوڑے سے ٹماٹر پڑے تھے میں نے سوچا انہیں بھی بلینڈ کر کے رکھ دیتے ہیں ساری چیزوں کو سیٹ وغیرہ کر کے اور یہ تھی میرے فریزر کی فائنل لک کتنا ساف سو طرح لگ رہا تھا اتنا اچھا لگتا ہے نا فریج ساف کرنے کے بعد اس کے بعد نا یہ فریج کے کورنرز ہوتے ہیں دیکھیں انہیں ساف کرنے کی ایک بڑی زبردستی ٹی پیس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس ایک چمچ جو ہوتا ہے نا کھانے والا اس کی بیک سائیڈ پر کپڑا چلا رہ لینا ہے اور چھوڑا آکے بس اسی سے آپ نے ایک کورنر ساف کر دینے ساف کرنے سے پہلے آپ نے اس پہ کوئی بھی ڈش واشر لے کر تو ایک دفعہ وہ ڈال دینے تاکہ اچھے سے میل جو ہے نا وہ اکھڑ جائے اس کے بعد جی یہ فریج ساری ساف ہو گئی تھی اب میں نے ساری چیزیں ساف کر کر کے نا اس میں سیٹ کرنا شروع کر دی تھا یہ دیکھیں بچوں والے گھر میں نا دوائیوں کے دھیر ایسے لگے ہوتے ہیں مطلب کوئی پینا ڈول برو فون اور اس طرح کے سیرپ ساری چیزیں میں نے سیٹ وگرہ کی اتنے دیر میں میرے سالن بھی ریڈی ہونے والے تھے اور یہ برطن جو ہے وہ نکلے تھے فریج ساف کرتے ہوئے ہی گندے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے پہلے انہیں واش کر دیتے ہیں اس کے بعد کیجن کو ساف کر پھر روٹیاں منا ہوں گی سالن بھی ریڈی ہو گئے تھا دلیا بھی ریڈی ہو گئے تھا اور ایک لاسٹ کام جو میرے پاس بچا تھا وہ تھا روٹیاں پکانا تو میں نے کہا چلے ان کاموں سے فری ہو گئے پھر ہی روٹیاں منا ہوں گی اتنے دیر میں میں نے فریج کی بوٹلز وگرہ واش کر کے بھر دی تھی برطن وگرہ واش کر دی سارے کیچن کے شیلز وگرہ ساری کلین کر دی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کیچن کو بھی واش ہی کر دیتے ہیں تو میں نے ایک دیکھ چیز فل تیز گرم پانی ہی لے کے ڈال کے تو وائپر لگا دیا تھا کیچن گرم پانی سے دھول جائے تو مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں چلی گی تھی ہانے شاور لے کے آئی آ کے پھر میں نے کھانا وگرہ دوبارہ سے گرم کیا اور ہم سب نے کھانا شاہ نہ کھایا اور کھانا کھا کے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آگئی تھی کچن میں چائے بنانے کے لیے لیکن میرے سسٹرن لوگ گئتی بھی میرا نا بوائل ایک کھانے کا بڑا شدید دل کر رہا ہے تو میں نے اس کے لیے ایک زبردست سا بوائل کیا اگ اس کو اگ دیا اور پھر میں نے رکھی چائے اور جتنے دیر میں ڈا بوائل ہو رہا تھا میں نے برطن ساتھ ساتھی واش کر لیے تھے اس کے بعد جی میں نے چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی چائے لے کے میں نے سب کو چائے دی اور چائے دے کے تو پھر نا ایک لاس کم جو تھا نا میرے پاس وہ تھا نیکسٹ ڈے کے لیے سوچ رہا کہ کل کیا پکائیں تو کل کے لیے میں نے نا کالے چینے تھوڑے سے پڑھے تھے میں نے سوچ رہا کہ نیکسٹ گروسٹی رہنے سے پہلے انہیں ختم کر لیتے ہیں کالے چینے بھی کوکے رکھ دیئے تھے کہ داخل نیکسٹ ڈے کالے چینے بنا لیں اور اس کے بعد جو وائپر میں نے صرف تب لگایا تھا پوچھا نہیں لگایا تھا تو میں نے سوچ رہا کہ کپڑا بھی لگا دیتے ہیں تو بس جی میں نے اس طرح سے کچن کو کیا صاف اور صاف ستھرا کرنے کے بعد پھر میں نے چائے شائے پی چائے شائے پینے کے بعد جو ہے وہ میری جو سسٹر اور میرا بھائی ہے نا وہ بہت زیادہ بیمار تھے انہیں ماما لے کے گئی تھی ہسپٹل بس پھر ہم لوگ ان کا ویٹ شیٹ کرتے رہے ان کے آنے کا ویٹ کیا تھوڑی سی تمارداری کی اور یہ دیکھیں یہ لڑکا تو نہ تباہی ہے مطلب ابھی سے تھا کہ یہ صوفے جو ہے نا یہ روم سے باہر نکال لیں ہیں میں نے خیر بڑی مشکل میں نے اسے ادھر سے ہٹایا تو اس نے کہا کیا کہ پانی کا جو جگ ہے نا میرب کا وہ پورا یہاں پر الٹا دیا اور آدھی رات جو ہے نا وہ مجھے کمرہ دوبارہ سے نا یہاں پر کپڑا لگانا پڑا تاکہ ڈرائے ہو جائے روم خیر اس کے بعد جی بچوں کو میں نے فیڈر شیڈر دیئے ان سب کو ریڈی کیا آج کلنا میں بچوں کو سونے سے پہلے پجامے والے کپڑے پہنا دیتی ہوں کوئی کوئی موسم چینج ہو گیا ہے تو بس جی بچوں کو ریڈی کر کے اس کے بعد فیڈر اپ گرہ دیکھیں انہیں سولایا اور پھر میں نے لیا سکون کا سانس جب بچے سو جاتے ہیں نا تو میں اس کے بعد رات کو بھی بیٹھ کے اپنی ویڈیو ایڈٹ کر لیتی ہوں کیونکہ دن میں اتنا ٹائم نہیں ہو تک میں انہیں ویڈیو کو ایڈٹ بھی کروں اور وائس آور بھی کروں وائس آور کا ٹائم ہی میں بڑی مشکل سے باغ دوڑ کے نکالتی ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگ جو ہونا ویڈیوز نہیں دیکھتے لائک نہیں کرتے کمنٹ نہیں کرتے اور میرا وائس ٹائم بھی پورا نہیں کراتے خیر جی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ